گوڈ مورننگ دوستوں سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار پریکنگ نیوز اپٹیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر گوڈرات الیکشن دوزار بائیس نیترنگ میں بولے پردان منطری موڈی اس بار بی جے پی کی پہلے سے زیادہ سیٹے آئیں گی جیہاں دوستو پردان منطری نریندر موڈی گوڈرات کے دورے پر ہیں ریوار کو انہوں نے نیترنگ میں ایک جن سبا کو سمبودت کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ لوگوں کا یہ آشراواد وکسد گوڈرات بنانے کا سنکلپ بتا رہا ہے میرے آدیواسی بھائی بہن آتم انبر بنے گوڈرات نے وکسد ہونے کے لیے سبھی دشا میں آگے بڑھنے کا کام کیا آپ کا سرواد مجھے نئی تاگت دے گا پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ اب کی بار بی جے پی کی پہلے سے زیادہ سیٹے آئیں گی ہم بھارتیہ زنطہ پارٹی کے کارکرتہ بھاگی شالی ہیں کہ آپ آز اتنی بڑی سنکھیا میں ہمارے سبھی امیدواروں کو جتانے کے لیے میدان میں ہوترے ہیں ہر زگہ ایک ہی بات سنائی دی سنکلپ پتر اتنا اسپسٹ اتنا ویاپک ہے کہ اب بی جے پی کی سیٹے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار کانگریس نے گہلوت پائلیٹ کو دیا سکت سندیش جے رام رمیش بولے کڑے فیصلے سے پرہیز نہیں جہاں دوستو راجستان کے مکہ منطری اشو گہلت دوارہ کانگریس نیتا سچین پائلیٹ کو گدار کہے جانے کے بعد دونوں نیتاؤں کے گھٹوں کے بیچ تناتنی تیز ہو گئی ہے اسی بیچ کانگریس ورشت نیتا جے رام رمیش نے ریویوار کو کہا کہ پارٹی کے لیے راجستان میں سنگٹھن سرو پری ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ضرورت پڑھنے پر کٹھور نیڑنے لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے راحل گاندی کی اگوائی بالی بھارجوڑو یاترہ کے ان دور میں پڑاؤ کے دوران رمیش نے سموازاتاؤں سے کہا کہ ہمارے لیے سنگٹھن سرو پری ہے راجستان کے مسئلے کا ہم وہی حل چنیں گے جس سے ہمارا سنگٹھن مضبوط ہوگا اس کے لیے اگر ہمیں کٹھور نیڑنے لینے پڑے تو کٹھور نیڑنے بھی لیے جائیں گے اگر سمجھوتا کرایا جانا ہے تو سمجھوتا کرایا جائے گا گہلوت پائلٹ کے رار کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ترتوہ راجستان کے مسئلے کے اچھت حل پر بچار کر رہا ہے کانگریس کے میڈیا ویباق کے پرباری رمیش نے کہا کہ میں اس حل کی کوئی سمجھ سیما تائے نہیں کر سکتا اس حل کی سمجھ سیما کے اول کانگریس نے ترتوہ تائے کرے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار چین میں جن پنگ کے خلاف سڑکوں پر اترے لوگ لوگ ڈاؤن کا ویروت کی آبولے ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈیموکریسی چاہیے راشت پتی استفادے دوستو چین میں ایک طرف کورونا کے معاملے بڑھتے زہ رہے ہیں وہیں دوسری طرف لوگ زیرو کوویڈ پولیسی کے خلاف پردشن کر رہے ہیں لوگ اس کے ویروت میں نارے بازی کرتے ہوئے راشت پتی سی جن پنگ سے استفادے مانگ رہے ہیں یہ پردشن 25 نومبر کو شنجیان کے ایک اپارٹمنٹ میں لگی آگ کے بعد اگر ہو گیا درسل زیرو کوویڈ پولیسی کے تحت لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے چلتے دنکل کرمی وقت رہتے آگ بجانے یہاں نہیں پہنچ پائے شوشل میڈیا پر ویروت پردشن کے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سلکوں پر بینر لے کر کھڑے ہیں بینر پر لکھا ہے need human rights need freedom یعنی کہ ہمیں مانو ادھکار اور آزادی چاہیے ایک انہ ویڈیو میں لوگوں کو شی جن پنگ سے استفادہ مانگتے ہوئے بھی سنا گیا ہے پردشن کاریوں نے کہا کہ step down she and communist party یعنی کہ she اور ان کی communist party ستہ سے ہٹ جائے ہمیں کورنا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں ڈکٹیٹرشپ کی بجائے ڈیموکریشی چاہیے دوستو آپ کی زانکری کے لئے بتا دیں بیجنگ میں بھی پردشن ہو رہے ہیں یہاں ایک یونیورسٹی کے قریب سو سٹوڈینٹ سرکار کے ویروت میں پروٹیسٹ کرنے لگے ہوئے ہیں سٹوڈینٹس نے دیواروں پر نو ٹو لوگ ڈاؤن یاس ٹو فریڈم نو ٹو کوویڈ ٹیسٹ یاس ٹو فوڈ لکھا ہے ایک ویڈیو میں کچھ سکریٹی گارڈز اس سلوگن کو اپنی جیکٹ سے چھپاتے نظر آئے لال رنگ سے لکھے گئے اس سلوگن پر بعد میں بلیک پینٹ کر دیا گیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پی سی بی میں اتنی ہمت نہیں رمیز رازہ پر بھڑکا یہاں پورو پاکستانی کرکیٹر جہاں دوستو ایشیا کپ 2023 کو لے کر زم کر بیان باجی ہو رہی ہے بی سی سی آئی سچیو جائشہ نے پشلے مہینے ایک بڑا بیان زاری کر کہا تھا کہ بھارتیہ ٹیم ایشیا کپ کے اگلے سنسکرن کے لیے پاکستان دورے پر نہیں جائے گی جائشہ کے اس بیان سے پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز رازہ کو مرچی لگ گئی تھی رازہ نے کچھ دن پہلے کہا تاکہ یہاں دی ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرتی ہے تو پاکستانی ٹیم بھارت میں ہونے والے ونڈے ویشو کپ 2023 کا بہشت کار کرے گی اب رمیز رازہ کو پاکستان کے ہی پورو لیگ سپنر دانش کنیریہ نے نشانے پر لیا ہے دانش کنیریہ کا ماننا ہے کہ پی سی بی میں آئی سی سی سے کسی ٹورنامنٹ کا بہشت کار کرنے کی امت نہیں ہے پورو گرکیٹر نے کہا کہ ایشیا کپ میں بھاگ نہیں لینے پر بھارت پر بھاویت نہیں ہوگا جبکہ ویشوک ٹورنامنٹ میں بھاگ نہیں لینے کے چلتے نشت روپ سے پاکستان پر پرتکول پر بھاو پڑے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار شردیا ہتیا کیس تیہال کی جیل نمبر چار میں آفتاپ وہاں دوسرا کے دی نہیں پولیس کی موضودگی میں دیا جائے گا کھانا چوویس گھنٹے رہے گی نگرانی جیہاں دوسرا شردہ مدر کیس کے آروپی آفتاپ امین پونہ والا کو دلی کوٹ نے شنیوار کو تیرہ دن کی جیوڈیشیل کسٹڈی میں تیہال جیل بھیج دیا آفتاپ کو تیہال کی جیل نمبر چار میں رکھا گیا ہے جہاں عام طور پر پہلی بار اپراد کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے آفتاپ کو بارہ نومبر کو گردتار کیا گیا تھا وہ اب تک دس دن کی پولیس کسٹڈی میں رہا ہے اس دوران اس سے پنشتاز کی گئی اس کا پولیگرافی ٹیسٹ ہوا پولیگرافی ٹیسٹ کی پرکریہ پوری ہونے کے بعد اس کا نارکو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جس کی منظوری کوٹ پہلے ہی دے چکی ہے جیل ستروں کے حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آفتاپ پونہ والا جیل نمبر چار میں اکیلا ہی رہے گا ستر نے کہا ہے کہ الگ سیل میں ایک ہی کیدی رہے گا اور وہ زلد اس سیل سے نہیں ہٹایا جائے گا آفتاپ کو کھانا پولیس کی موجودگی میں ہی دیا جائے گا اس کی سیل کے بعد چوویس گھنٹے گاڑ تینات رہے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار مہیلاؤں پر دیا بابا رامدیو نے بیان بابا رامدیو کی ٹپڑی نے نئے ویواد کو دے دیا زنم جیہاں دوستو یوگ گروہ بابا رامدیو کی مہیلاؤں کے پہناؤں پر ابھدر ٹپڑی نے ایک ویواد کو زنم دے دیا ہے یہاں ویواد راجرہ تک مول لیتا جا رہا ہے مہاراشت کے ٹھانے میں آیوزت ایک کارکرم میں رامدیو نے کہا کہ مہیلاؤں ساڑھی سلوار کمیز گیا بینا کچھ پہنے بھی کسی بھی چیز میں اچھی دکھ سکتی ہے ان کی ٹپڑیوں کی نندہ کرتے ہوئے دلی مہیلہ آیوک کی پرمک سواتی مالیوال نے کہا کہ رامدیو کو دے سے معافی مانگنی چاہیے سواتی مالیوال نے رامدیو سے شکروبار کو دیئے بھاشن کا ویڈیو بھی ٹویٹ کیا رامدیو کے ساتھ منچ پر مہاراشت کے مکھے منتری دیواندن فڈنویس کی پتنی امریتہ فڈنویس بھی موجود تھی ساتھی کارکرم میں مکھے منتری ایکنات شندے کے پوتر شرکانت شندے بھی موجود تھے دوستو ویڈیو میں رامدیو مسکراتے ہوئے کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں سب بہت خوش لگ رہے ہیں تمہاری بھی قسمت اچھی ہے آگے والوں کو ساری پہننے کا موقع مل گیا پیچھے والوں کو تو موقع ہی نہیں ملا شاید گھر سے ساری باندھ کر لے آئیں لیکن بدلنے کی فرصت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ ساری میں خوبصورت لگتی ہیں آپ بھی امرتہ جی کی طرح سلوار سوٹ میں اچھی لگتی ہیں اور اگر میری طرح کوئی اسے نہیں پہنتا ہے تو بھی وہاں اچھا لگتا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر چینی ٹیک کمپنیوں پر امریکہ نے چلایا ہتوڑا ہوائی زیڈ سمیت پانچ فرموں کے دورسنچار اپکرونوں پر بین جہاں دوستو چین کی مہاشور اور دگز ٹیک کمپنیوں پر امریکہ نے بڑا ہتوڑا چلایا ہے کیونکہ امریکہ نے راستی سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے چینی دورسنچار اپکرونوں پر پرتیبند لگا دیا ہے دوستو امریکہ نے چینی اپکرون ہوائی زیڈ ٹی سمیت پانچ چینی کمپنیوں دوارہ بنایا گئے سنچار اپکرونوں کی بکری پر پرتیبند لگا دیا ہے سمہچار ایجنسی رائٹرز کے مطابعت جو بائیڈن پرساسن نے چین کی ہواوے ٹیکنولوجی اور زیڈ ٹی کے نئے دورسنچار اپکرونوں کے اپرووال پر پرتیبند لگا دیا ہے کو کہا کہ آج ہم نے امریکہ میں آیات یا بکری کے لیے ادھکرت ہونے سے راشتیس رکشا کے لیے اسوکار نے جو کھم مانے جانے والے سنچار اپکرونوں کو پرتیبند کرنے والے نئے نیموں کو اپنایا ہے یہاں نیم ہواوے اور زیڈ ٹی کے علاوہ چین کے سرولانس اپکرون نرماتا دووا ٹیکنولوجی کمپنی ویڈیو سرولانس فرم ہوزو بکزن ڈیجٹل ٹیکنولوجی کمپنی لیمیٹڈ اور ٹیلی کمپس فرم ہائی ٹیک کمیونکیشن کورپ لیمیٹڈ دوارہ بنائے گئے اپکرونوں کی بکریہ آیات پر روک لگاتا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار دوسرا ونڈے بارش کے کارن ہوا رد بھارت نے بارہ پوائنٹ پانچ اوور میں بنائے تھے ایک وکٹ پر نو آسی رن تیسرا میچ بدھوار کو کھلا جائے گا جی ہاں دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ہی میٹ ٹل میں ریوار کو کھلا گیا ونڈے میچ بارش کے کارن رد کر دیا گیا نیوزلینڈ نے اس مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ چنی بھارت نے ساڑھے چار اوور میں بینا وکٹ کھوئے 22 رن بنائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد جب کھل دوبارہ شروع ہوا تو اسے پرتی پاری 29-39 آور کر دیا گیا اور آٹ آور کا کھل اور ہوا تو پھر اسے بارش شروع ہو گئی اس کے بعد میچ ممکن نہیں ہو سکا اور اسے رد کر دیا گیا شبمنگل 42 گیندوں پر 45 رن بنائے اور سورے کمار یادہ انہیں 25 گیندوں پر 34 رن بنائ کر ناباد رہے کپتان سکر دھون 10 گیند پر 3 رن بنائ کر میٹ ہینڈری کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس طرح ہے تین میچو کی سریز میں نیزولینڈ کی ایک جیرو سے بڑت قائم ہے تیسرا ونڈے تیس نومبر کو کرائس چرچ میں کھیلا جائے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پورو پاکستانی پردان منتری عمران خان کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے سدسے سبھی اسیمبلی سے دیں گے اسطحفہ جیہاں دوستو پاکستان کے پورو پردان منتری عمران خان نے شنیوار کو راول پنڈی میں ریلی کے دوران بڑی گھوشنا کی انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے سبھی ویدان سباؤں سے اسطحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے پورو پردان منتری نے پنجاب اور KP کے ویدان سباؤں کو بھنگ کرنے کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تائی کیا ہے کہ ہم سبھی ویدان سباؤں سے اسطحفہ دینے جا رہے ہیں ہم اس ویوستہ کا حصہ نہیں رہنے جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں اس دیش کے لیے خون کی آخری بون تک لڑوں گا عمران خان نے آرورپ لگایا کہ اس مہینے کی شروعات میں ان کی حتیہ کے ناکام پریاس میں شامل تین اپرادی انہیں پھر سے نشانہ بنانے کی تاک میں ہے راولپنڈی میں اپنی پارٹی پاکستان تحریق انصاف کی ایک بڑی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے خان نے کہا کہ ان کا موت کے ساتھ قریبی سامنا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے اوپر حملے کے دوران گولیوں کو سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ایک دسمبر سے ہیرو کی گاڑیاں مہنگی ہوں گی ڈیلاکس سپلینڈر اور پیشن سائت انہے گاڑیوں کے دام پندرہ سو روپے تک بڑھیں گے جیان دوستو اگلے مہینے سے ہیرو موٹو کوپ کی گاڑیاں کھریدنا مہنگا ہونے والا ایک دسمبر سے اپنی ٹو ویلر کی کیمتوں میں پندرہ سو روپے تک کی بڑھو تری کی گھوشنا کی ہے اس سے ہیرو ڈیلاکس سپلینڈر اور پیشن سائت انہے گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی دوستو ہیرو موٹو کوپ کی مطابق میکنگ کوسٹ کی وجہ سے بائیک اور سکوٹر کی کیمتوں میں بڑھو تری کرنے کی زورت پڑی ہے کمپنی کے چیف فائنینشیل آفیسر نیرنجن گپتا نے بتایا کہ موٹر سائیکل اور سکوٹرز کی قیمت بڑھانا انیوارے ہو گئے آئے مہنگائی کے چلتے گاڑیوں کے الگ الگ کمپوننٹس کی لاغت بڑی ہے اس لیے ان کی اوور آل میکنگ کوسٹ بڑی ہے اس لیے ہم سبھی گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار شادی شدہ لوگوں کے لیے خوش خبری سرکار دے گی اٹھارہ ہزار پانسو روپے پینشن بس کرنا ہوگا چھوٹا سا کام جیہاں دوستو کے اندر سرکار سادی شدہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پردان منتری وی وندنا یوزنا چلا رہی ہے یہ یوزنا ورشت ناغری کو کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اس یوزنا میں پتی پتنی دونوں مل کر نیویش کر سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اٹھارہ ہزار پانسو روپے پینشن ملنے لگے گی دوستو سرکار نے چار مئی دوزار سترہ کو ورشت ناغری کو کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس یوزنا کو لونچ کیا تھا یہ یوزنا ورشت ناغری کو کو شوسل سیکیورٹی دینے کے لیے شروع کی گئی تھی اس یوزنا کو سرکار کے لیے لائی سی چلا رہی ہے پہلے اس میں نیویش کرنے کی لیمٹ ہے سات پوائنٹ پانچ لاکھ روپے تھی لیکن اب اسے بڑھا کر پندرہ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے دوستو پردان منتری وائی وندنا یوزنا میں سالانہ ساڑھے سات فیزدی کا بیاج ملتا ہے اب ساڑھ سال سے ادھک عمر کے ویک تھیس میں پندرہ لاکھ روپے نیویش کر سکتے ہیں پتھی پتنی دونوں اس یوزنا میں نیویش کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پارٹی میں کسی سے ناراض نہیں ہوں ششی تھررور نے کہا سمجھ نہیں آ رہا کیوں ایسا ویواد کھڑا ہوا جیہاں دوستو کانگریس سانسل ششی تھرور نے باتشیت کرنے کی منائی ہو All India Professional کانگریس کے پردیس اسطر سمیلن میں اس سالے نے اہترونت پورم کے سانسل تھرور نے میڈیا سے کہا کہ انہوں نے پارٹی میں کسی کے ویرود کچھ نہیں بولا نہیں اس کے نردیش کے ویرود کچھ کیا ایسے میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ایسا ویواد کھڑا کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کسی سے پریشانی یا ناراض نہیں ہوں میں نے کسی کو دوشی نہیں ٹہر آیا یا کسی پر آروپ نہیں لگایا ہے میری طرف سے کوئی شکایت یا مددہ نہیں تو ہم ضرور ملیں گے اس کے بات دوستو اگلی بڑی خبار سچن اور سہواگ بھی چھوٹے پیچھے شبمن گل نے ایسا کمال جیہاں دوستو بھارتی ایک کرکیٹ ٹیم کے یو اوپنر شبمن گل نے پیچھلے کچھ مقابلوں میں گزب کا پردشن کیا ہے نیوز لینڈ میں اوپننگ کرتے اپنے آپ کو استعپیت کیا ہے انوبھاوی شکر دھوان کے ساتھ بھارت کو اچھی شروع دلا رہے ہیں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز جیمبابوے اور اب نیوز لینڈ کے خلاف بھی ان کا پردشن کپی شاندار رہا حالیہ ونڈے سریز کے پہلے مقابلے میں انہوں نے پچاس رن بنائے جبکہ بارش کی وجہ سے رد ہوئے دوسرے ونڈے مقابلے میں بھی انہوں نے ناباد 45 رن بنائے ویسے دوستو اس یوہ آ اوپنر کا کریر ابھی سچین تیندل کر اور ویرندر سواق جیسے درندر اوپنر سے تلنا کرنے کے لیے کافی چھوٹ آئے لیکن شروعات بہت پرباویت کرنے والی ابت اور اوپنر شروعات دس پاریوں میں 495 رن بنائے سچین نے اوپننگ کرتے دس پاریوں میں 478 رن بنائے تھے جبکہ شبمن گل کے شاتی اوپنر نے شروعات دس پاریوں میں 432 رن بنائے وہیں دوستو ویس پوٹک بلے باز شہوا کی بات کرتے انہوں نے 425 رن بنائے تھے ایسے میں ان سبھی بلے باز سے زیادہ رن شبمن گل نے بنا ڈالے ہیں درش رش 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 باکس آفیس کلیکشن درش رش 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 کر کے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے دوستو سپر اسٹار جے دیوگن کی فلم درشم 2 ان دنوں درشکوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے فلم کی کمائی کی بات کریں تو فلم نے نووے دن ساڑھے تیرہ کروڑ سے چودہ کروڑ کے بیچ میں کلیکشن کیا ہے دوستو درشم 2 کا یہ کلیکشن فرسٹ ویکنڈ کے بعد سب سے شاندار رہا وہیں دوستو شکروار کے مقابلے درشم 2 کے ویکنڈ سیٹرڈے کے کاروبار میں سپرتشت کی بڑھو تری دیکھی گئی ہے دوستو درشم فلم اب تک کل نو دن میں 126 کروڑ کی کمائی کر چکی ہے اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر لینوں سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو بھی تک ہماری نیوز پسند آئی تو اس ایک چھوٹا سا لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شکر آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہ ہماری منت کفل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر مہاراسترا میں دل دہلانے والا حادثہ بلار شہر ریلویسٹیشن کے فٹ آور بریز کا حصہ گرہ کئی جکمی جان دوستو مہاراست کے چندرپور میں بلار شہر ریلویسٹیشن پر بنے فٹ آور بریز کا ایک حصہ گرنے سے ریوار کو بڑا حادثہ ہو گیا اس گھٹنا میں قریب 10 سے 15 لوگ جکمی ہوئے حادثے کے دوران کئی یاتری قریب 60 فٹ کی اونچائی سے پل سے ٹریک پر گر گئے گھائلوں میں 8 لوگوں کی آلت گمبیر بتائیز آ رہی ہے گھائل یاتریوں کو اسپطال لے جایا گیا ہے حادثے کے کئی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ریوار شامکری 5 بجے یہ حادثہ ہوا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حادثے کے سمائے کئی یاتری ٹریک پار کر رہے تھے یہ فٹ آور بریز پلیٹ فارم ایک اور دو کو جوڑتا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر زمو کشمیر یہ گاندی نہرو کا دیش ہے اسے بیجے پی کا بھارت نہیں بننے دیں گے مہبہ مفتی کا کیندر کو چیلینج جیہاں دوستو پپل ڈیمکرسک پارٹی کے پرموکھ مہبہ مفتی نے ریوار کو کیندر سرکار پر زم کر نشانہ سادہ زمو کشمیر کی پورو سی ایم نے کہا کہ زمو کشمیر میں چاہے کتنے بھی سینک تینات کیے جائیں جب تک کشمیر مدہ حل نہیں ہو جاتا تب تک سرکار سکراتمک پرینام نہیں دیکھ پائے گی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دیش کو بیجے پی کا بھارت نہیں بننے دیں گے پیڈی پی پرموکھ سری نگر میں پارٹی کے یوہ سمیلن کو سمبودھ کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں بیجے پی کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب حملہ ور پاکستان سے آئے تھے تب تک بھارتی سینان نہیں آئی تھی لوگوں کے ہاتھوں میں بندو کے نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے حملہ وروں کو کھدیر دیا اس لیے حملہ ور مت بنو کیونکہ کشمیریز جانتے ہیں کہ انہیں کیسے کھدیر نہ ہے وہیں دوستو مہبا مفتی نے مہتما گانڈی اور پورو پردان منتری زواللال نہرو کے بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہے اس بھارت کی بات کرتی ہے جسے نہرو کے پڑپوتے راحل گانڈی کھوج رہے ہیں مہبا مفتی نے کہا کہ کشمیری لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے کس دیش میں ویلائی کیا اور کیوں میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہندو اور مسلمان دھرم کے نام پر لڑ رہے تھے تو کشمیری ہی ایک ماتریسی زگے تھی جہاں بھو سنکیق مسلمانوں نے کشمیری پنڈت ہندو اور سکھوں کو بچایا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر ٹائگر 3 کی سٹار کاسٹ میں جڑا ایک اور نام 32 سال بعد اس ایکٹریس کے ساتھ سکرین شیئر کریں گے سلمان خان جہاں دوستو سپر اسٹار سلمان خان ان دنوں ریالٹی شو بگ پوس کے سولوے سیزن کو لے کر بیجئے ہیں اس سوگے ویکنڈ کا وار میں کاجول اپنی اپکمنگ فلم سلام ویکی کو پرموٹ کرتی نظر آئی اس دوران فلم کی ڈائریکٹر ریوتی بھی موجود رہی بگ بوس کے منج پر سلمان اور ریوتی کو ایک ساتھ دیکھ کر فینس کافی ایکسائٹیڈ ہوئے دوستو اب خبر ہے کہ سلمان خان اور ریوتی 32 سال بعد فلم ٹائگر 3 میں سکرین شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے پہلے دونوں ستارے سال 1991 میں فلم لو میں سکرین شیئر کر چکے ہیں اس فلم کا گانا ساتھیا تُو نے کیا کیا آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے سلمان خان اور ریوتی نے بگ پوس میں خود کنفرم کیا کہ وہ دونوں ٹائگر 3 میں نظر آئیں گے حالانکہ ریوتی کا رول کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کھلاسا نہیں ہوا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار گجرات الیکشن 2022 گجرات میں اس بار چمتکار ہونے والا ہے ہم گنڈا گردی سے مکتی دلائیں گے بولے اروند کے ذریبال جیہاں دوستو گجرات چناؤں کو لے کر چناؤں پر چرم پر ہے ایک دوسرے پر آروہ پرتیاروپ کا دور زاری ہے عام آدمی پارٹی اس بار چناؤں میں اپنے پورے دمخم کے ساتھ اتری ہے عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے مکھے منتری نے کہا کہ گجرات کو آگے بڑھانے میں ہمارے ویابپاری بھائیوں کا بہت بڑا یوگدان ہے اور ویابپاری بھائی آج ڈرے ہوئے ہیں صورت میں ہمارے سبھی کپڑا ویابپاری بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ ازریوال نے کہا کہ گجرات میں آج ڈر کا ماحول ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں لیکن اس بار کے چناؤں میں چناؤں ہونے والا ہے ہم ویابپاریوں کو گنڈا گردی سے ڈر سے ہم مکتی دلانے کا کام کریں گے اب ویابپاریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ پارٹی ستہ میں آئی تو یہاں ویابپاریوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا ہم پہلی بار ایک ایسا راجے دیکھ رہے ہیں جس میں ایک عام آدمی بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں عام آدمی ڈر آ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں 2015 میں 30,000 کروڑ کا ریونیو ہوا تھا آج بینا ریڈ کے 75,000 کروڑ روپے کا ریونیو ہو گیا ہے اگر ہماری سرکار بنی تو گزرات میں بھی اسی رفتار سے وکاس ہوگا گزرات کے سبھی سرکاری کرمچاریوں کو میں ایک آشواشن دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار بنے گی تو یہ 30 جنوری تک پرانی پینشن اسکیم لاغو کرنے کا نوٹکیشن زاری کر دیا جائے گا میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا تو دوستو یہ ایتی آج کی تمام بڑی خبر ہیں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے آج کے مائنڈ کیوچ کشن کی جیہاں دوستو ایک آسان سے سوال کا زواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوڈیپ چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے گزرات میں کتنے سال پہلے کانگریس کا شاشن تھا جیہاں دوستو اگر آپ جانتے ہیں کہ گزرات میں لگاتار بیجے پی کا شاشن کتنے سالوں سے اور کانگریس نے یہاں پر شاشن کب کیا تھا تو جلد اس کے میڈوکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا اتتر ہوتا ایک دم صحیح اور آپ چنل جاتے ہیں لگ کے وزتاگی روپ میں تو آپ کو مل سکتا ہے ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوڈیپ چینل کی اور سے تو دوستو جلد اس اپنا اتتر کا میڈوکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے دھنیواد وندی ماترم جے ہن جے بھارت